السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقہ قولی ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے رمیمبر سف اللہ اللہ کی آد اللہ کا ذکر اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں ایک بہت خوبصورت دل دے کر پیدا کیا ہے جس میں احساسات ہیں محبت ہے اور بہت سے جذبات ہیں جب انسان اپنے جذبات کو اللہ سبحانو تعالی کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے اس کو سویٹنس ہم ایمان نصیب ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں ذکر کے بہترین طریقے بتائے گئے ہیں آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں ہم اللہ کی یاد کی فزیلت کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے تو سب سے پہلے حدیث سنتے ہیں them زہر اہل ادتوری ذہب اہل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ویصومون كما نصوم ویتصدقون بفضول اموالهم آلا وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ان لكم بكل تسبيحة صدقا وكل تكبيرة صدقا وكل تحميدة صدقا وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقا ونهي عن منكر صدقا وفي بضع احدكم صدقا قالوا يا رسول الله ایأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر ابو سر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مالدار لوگ سارا ثواب لے گئے وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں اور اپنے زائد امبال میں سے صدقہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنائی جس سے تمہیں بھی صدقے کا سواب ہو ہر تصویر صدقہ ہے ہر تکبیر صدقہ ہے ہر تعریفی کلمہ یعنی حمد و سنہ اللہ تعالی کی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے اور لیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے تمہارے ہر ایک کی شرمگاہ میں صدقہ ہے صحابہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرے تو اس میں بھی اس کے لیے صواب ہے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرتا تو وہ اس کے لیے گناہ کا باعث ہوتا اسی طرح اگر وہ اسے حلال جگہ استعمال کرے تو اس پر اس کو صواب حاصل ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فقراء صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر گئے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس وجہ سے وہ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے اس پر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے یعنی تم بھی اس ریس میں کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تم ان سب میں سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر گئے اور وہ کیا ہے ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور تینتیس بار اللہ اکبر کہنا یعنی ان کلمات کی پابندی ان تسبیحات کی پابندی نماز کے بعد انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے اور بہت سے وہ اور عمل لے کی کہ جو عام حالات میں انسان نہیں کر سکتا وہ ان تسبیحات کی پابندی کے ذریعے ان کا عجر حاصل کر لیتا ہے لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ نماز کے بعد فوراں ہی اڑ جاتے ہیں مسلے سے دل گھبرانے لگتا اس تسبیح سے شیطان اس سمپل سے کام کو جس میں ڈیڑھ منٹ سے بھی زیادہ نہیں لگتا یعنی 33 ٹائم اگر آپ آرام آرام سے بھی سبحان اللہ کہیں تو میکسیمم ٹائم جو آپ کو لگے گا وان منٹ اور تھرٹی سیکنڈ لگیں گے لیکن وہ وقت ہمارے لیے شیطان کو اتنا مشکل بنا دیتا ہے کہ وہ لگتا ہے پہاڑ ہے لیکن جو لوگ اس کو کرنا چاہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی بھی کر دیتا ہے اور اگر عجر سامنے ہو تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں کتنے ہی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم آج پہ جائیں عمرے پہ جائیں وہ بڑے بڑے خیراتی ادارے بنائیں کوئی کام کریں لیکن وہ نہیں کر پاتے اور جو کرتے بھی ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی افرٹ لگتی ہے لیکن بعض اکار چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن پر انسان پابندی اختیار کرتا ہے استقامت اختیار کرتا ہے ان کا عجر و ثواب کہیں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ذکر تو اپنی جگہ ہے ریمیمبرس آف اللہ تو اپنی جگہ ہے لیکن خصوصی طور پر اس کی جو پابندی ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو کرنا یہ اس کامیابی کی کی ہے یہاں جن صحابہ نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ان کا مقصد کوئی حسد نہیں تھا کوئی شکایت لگانا نہیں تھا کوئی کمپلینٹ یا کوئی فرسٹریشن کا اظہار نہیں تھا بلکہ ان کو شوق تھا کہ عجر میں آگے بڑھ جائیں کسی طرح کیونکہ تو اللہ کا حکم بھی ہے نا فست بخل خیرات نیکیوں میں دور لگاؤ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور جو آگے بڑھیں گے وہ آگے ہی جانے والے ہیں بس سابقون السابقون اولائک المقربون کہ آگے جانے والے بس آگے جانے والے ہیں اور یہی مقرب لوگ ہیں یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا لیکن عموماً ہم دنیا کے معاملے میں تو مقابلے کرتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بہت سست رہتے ہیں اچھا ابھی تو بہت وقت ہے ابھی میرا یہ کام ہے وہ کام ہے اور پھر ان نیکیوں کو بھول جاتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا علم ہو جس میں انسان عمل کے بعد اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے ایک اور آیت میں آتا ہے سابقو الہ مغفرت من ربکم و جنت اردحاک عرد السماء والارض وعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہے جنت کی دعوت دیتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں نیک کام کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ یہ اچھے اچھے کام کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا میں تمہارے درجہ بلند کروں گا تمہیں جنت الفردوس عطا کروں گا فرمایا وہ جنت جس کی چڑھائی آسمان اور زمین کی چڑھائی کی طرح اتنا بڑا گھر ہے وہ ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے یعنی ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے اللہ تعالیٰ بات پیغمبروں کی صفت بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں اور زکریہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلہ نہ چھوڑ اور تُو سب وارثوں سے بہتر ہے یعنی سب وارث چلے جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن تیری مملکت اور تیری حکومت اس کو کوئی زوال نہیں تُو ہمیشہ باقی رہے گا فرمایا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحیاء عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لئے درست کر دیا بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے یعنی ان کی خوبی کیا تھی کہ وہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھتے تھے دیر نہیں لگاتے تھے انتظار نہیں کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے تھے اور دوسری طرف امید بھی رکھتے تھے اور وہ ہمارے لئے آجزی کرنے والے تھے یعنی جہاں اللہ کا حکم سامنے آیا وہ ہی جھک گئے پھر اپنی ورزی نہیں اب ہم بعض وقت سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو انبیاء کرام تھے اور یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر دور میں سابقون ہوگی ہر دور میں تو آج کا دور خواہ کتنی ہی خرابیوں کا اور برائیوں اور فساد کا لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نیکی کے کاموں میں سستی نہیں کرتے وہ دور دور تر بھاگ بھاگ کر آگے جاتے ہیں اور اپنے رب کو رازی کرتے ہیں نماز کا معاملہ ہو یا قرآن پڑھنے کا معاملہ ہو یا دین کی باتیں سیکھنے کا معاملہ ہو یا کسی غریب کی مدد کا معاملہ ہو یا ذکر اذکار کا معاملہ ہو وہ فوراً اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف بڑھتے ہیں اور یہاں خاص طور پر نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے صدقے کا حکم دیا گیا صدقے سے عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں مال خرچ کرنا کسی کو کھانا کھلانا یا کسی کو کپڑا دینا لیکن صدقہ صرف کھانا کپڑا نہیں ہوتا بلکہ اور نیکی کے کاموں کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے اب یہاں اس حدیث میں کیا فرمایا یعنی جب آپ کہیں گے سبحان اللہ تو یہ بھی صدقہ ہے اور جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو صدقہ ہے جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو یہ بھی صدقہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یعنی کسی کو اچھی بات بتانا اور کوئی غلط کر رہا تو اس کو روکنا کہ بھئی یہ نہ کرو یہ تمہارے اللہ نقصان دے ہیں یہ بھی صدقہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرام مسلمانوں کو حکم دیا کہ جن اوقات میں مالدار لوگ مال کمانے میں اور مال خرچ کرنے میں لگے رہتے ہیں ان اوقات میں تم اللہ کا ذکر کا صدقہ سے کرو کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو دنیا کا مانے میں لگے ہوتے ہیں خواہ وہ بعد میں صدقہ کریں لیکن ان کو نہ ڈھنگ سے نماز پڑھنے کی امت ہوتی اور نہ ہی نماز کے بعد بیٹھ کے تفصیل سے ذکر کرنے کی کیونکہ ان کو ہر وقت ہری ہوتی جلدی ہوتی تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو وہ کام سکھایا جو ان کے کرنے کا تھا یا وہ آسانی سے کر سکتے تھے پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ سارا دن کرنے کی بات نہیں کی گئی بلکہ ہر نماز کے بعد ان اذکار کی پابندی کی بات کی گئی اور اتنا کرنا تو سب کے لئے آسان ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں تک صدقہ کا تعلق ہے تو اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں جو اس حدیث میں بھی بیان ہوئے اور دیگر حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں اب ازر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے اس پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہے یعنی جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم سب کے اوپر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے اور ہم سب کو کرنا چاہیے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے صدقہ کروں جبکہ میرے پاس تو کوئی مالی نہیں ہے آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ کہنا صدقے کے دروازے ہیں عمر بالمعروف نیان المنکر بھی صدقہ